شاہد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ و کونوا معا صادقین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد و عجل فرج آئیم علیہ السلام ایک موجزانہ زندگی آئیمہ نے گزاری اور اس زندگی کو سمجھنا لازمی کہ کیسے ان دشوار حالات میں سخت شرائط میں آئیم علیہ السلام نے اپنا کام کر کے دکھایا یہ موجزانہ زندگی ہے کہ ایک انسان جو چوبیس گھنٹے کسی کے تیتے نظر ہو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میں جب راستے سے گزر رہا ہوں تو میری طرف اشارہ تک نہ کیا کرو ایسے حالات تھے آخری آئیم علیہ السلام کے جو حالات تھے سکتر تھے بنسبت شروعاتی آئیم علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع ملا کہ جس دوران بنو مئیہ اور بنو عباس آپس میں لڑ رہے تھے دو سال امام نے کام کیا علمی کام کیا حوزے کو بلند کیا حالت یہ تھی کہ امام حسین سے جو فکحی مسائل شریح مسائل میں سوالات کیے گئے وہ دو تھے وہ دو صرف سوالات کیے گئے امام حسین علیہ السلام سے ایک سوال مکہ میں عبداللہ بن عباس سے کیا گیا عبداللہ بن عباس نے اس شخص کو کہا کہ امام جواب دیں گے اور دوسرا سوال عبداللہ بن حرجوفی نے کیا جو کوفے سے نکل کے باہر بیٹھا تھا کہ نہ امام حسین کا ساتھ دے نہ ہی یزید کا ساتھی بنے نیوٹرل ہو درمیان میں ہو تاکہ سیدھا جنت میں جائے نہ اس کے ساتھ نہ اس کے ساتھ تیسرا ہی فرقہ نیا ایجاد دو سوال ہوئے امام حسین علیہ السلام کے یہاں خون دینا لازم تھا یہاں تقریر سے معاملہ حل ہونے والا نہیں تھا یہاں سے دروس سے معاملہ حل ہونے والا نہیں تھا یہاں تقریر سے تقریر سننے والے کوئی نہیں تھے خطاب سننے والے کوئی نہیں تھے مدرسے میں شاگرد نہیں تھے سوال کرنے والے پوری زندگی میں شریع امام حسین سے باہر کے افراد دو جب معاملہ پہنچا امام جعفر صادق علیہ السلام کا چار ہزار صرف اہل سنت کے شاگر یہ موجزانہ زندگی ہے امام جعفر صادق تاریخ نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ علم کی تڑپ میں آئے امام کے پاس اور راستے میں ہی مر جاتے شہید ہو جاتے پھر آتا ہے دور دو سال جب امام نے کام کیا اس کے بعد جب بنو عباس حاکم بنے تو بنو عباس نے دیکھا کہ لوگوں کی زیادہ توجہ آئے مالیم السلام کی جانب ہے اگر لوگوں کو سیاسی مسائل میں حل دوننا ہو تو وہ آئیمہ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اگر دینی معاملات میں حل دوننا ہو آئیمہ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اخلاقی حوالے سے اقتصادی حوالے سے ہر لحاظ سے آئیمہ علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں تب ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ظالموں نے امام کو مدینے میں نہیں رکھا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو مدینے سے بسرے کی طرف لائیا گیا اور بسرے سے بغداد کی طرف لائیا گیا اور بغداد میں امام کی شہادت ہوئی اور بغداد میں بھی دو دفعہ حارون نے دو دفعہ جیل میں ڈالا آخری جو دوسری دفعہ ڈالا وہ چار سال کا عرصہ ہے چار سال کے عرصے میں بہت سارے زندان تبدیل کیے گئے بہت سارے زندان تبدیل ہوئے تاکہ امام کو سخت تقالیف پہنچائی جائیں اور سخت تقالیف دے کے وجہ کیا تھی امام کو تقالیف دینے کی ایک بہت بڑا کام اول ہم یہ سمجھیں کہ کیا فرق ہے حارون کی سیاست اور مامون کی سیاست میں مامون کی سیاست اور حارون کی سیاست میں ایک وجہ مشترک ہے ایک مشترک چیز ہے وہ ہے دھوکہ مکاری فرق یہ ہے کہ حارون ظاہری طور پہ مظالم ڈھاتا تھا اور مامون باطنی طور پہ پوشیدہ طور پہ مکرو فریب وہی تھا جو حارون والا تھا لیکن پوشیدہ طور پہ ظاہری طور پہ وہ دوست بنتا تھا ظاہری طور پہ اس نے ولی بنایا امام رضا علیہ السلام پس یہ فرق تھا حارون کی سیاست جب مامون کی سیاست ناکام ہوئی تو باقی سب نے جو بعد میں آئے انہوں نے حارون کی سیاست پہ ہی حارون کی سیاست کے نقشے قدم پہ ہی وہ چلے کہ ہم نے وہ پوشیدہ طور پہ مکرو فریبی ظاہری طور پہ کرنا ہے سارا کچھ یہ فرق تھا حالات یہ تھے کہ شیعہ رجوع کر رہے تھے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے کی طرف ہر لحاظ سے سوالات کے جواب دیے جا رہے تھے وجہ یہ تھی کہ شیعہ متفرق تھے الگلی علاقوں میں آباد الگلی علاقوں میں آباد پھر وہاں سے حجرت کر کے آتے اہمہ سے سوالات کے جوابات حاصل کرتے اور واپس لوٹ جاتے یہ تکلیف دے تھی بنو عباس کے لیے بات کہ حجوم ان کی طرف نہ رہے کہ اچانک کوئی اعلان امامت کر دیں اور ہمیں نقصان ہو ہمیں نقصان پہنچے ہمارے لئے مسائل خڑے ہو جائیں اس وجہ سے امام کو بغداد لائے گیا حارون کی سیاست یہ تھی کہ شیعوں پہ مظالم ڈھائے جائیں امام کی یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے امام نے کہا کہ حارون گزبناک ہوا شیعوں پر میں نے چاہا کہ اس کے گزب کو شیعوں سے ہٹا کے اپنی طرف لاؤں اس وجہ سے میں نے اعلان امامت کیا کیا کمال ہے امام کا کام علی ابن یکتین جیسے لوگ جو کوفے میں اپنے کام میں کھیتی باڑی میں مصروف ہیں ان کو بلاتے ہیں امام بغداد میں کہ سیاست میں حصہ لو وزیر بنو اور شیعہ کمیونٹی کے لئے کام کرو گریب شیعوں کے لئے کام کرو کہاں تقیہ کرنا ہے ہم تمہیں بتائیں گے کہاں تم نے تقیہ کو ختم کرنا ہے ہم تمہیں بتائیں گے صورتحال یہ ہوئی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد داخلی طور پہ اللہم صلی اللہ علیہ و محمد داخلی طور پہ جو فرقے ایجاد کیے گئے داخلی طور پہ جو فرقے بنائے گئے وہ ان سے آپ کو معلوم ہوگا کہ دشمن کتنا خائف تھا داخلی طور پہ فرقوں کا ایجاد ہونا خارجی فرقے تو بہت سارے تھے اشائرہ بنایا ہوا تھا ان کا بنو امیہ کا پھر موتزلہ آکے بنایا بنو عباس نے آکے جو ظاہری فرقے بنے وہ ظاہری فرقے اتنے زیادہ بنائے گئے تاکہ مکتب تشیع ختم ہو جائے لیکن ایم علیہ السلام کے کردار نے ایم علیہ السلام نے ان سخت اور دشوار شرائط کے باوجود اپنا کام کر کے یہ موجزانہ زندگی گزاری اور مکتب کو زندہ رکھا یہ کمال ہے بس ہمیں ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے کہ کیسے سخت حالات میں سخت شرائط میں اپنا کام کیا جاتا ہے بس امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے سخت حالات میں زندان میں رہ کے کام کیا اس سے پہلے جو فتنیں ایجاد کیے گئے شیخ مفید رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں گوھر سے دیکھئے گا کہ ہو کیا رہا تھا امام جعفر صادق کو اندازہ ہو گیا تھا اپنے علم کی بنا پہ حالات کی بنا پہ علمِ گیب کی بنا پہ کہ حالات کہاں جا رہے ہیں امام موسیٰ قاظم کا جب دور آئے گا تو فرقے بہت سارے ایجاد ہو جائیں گے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اب حالات دیکھیں کہ اسماعیل امام کا بیٹا ہے بڑا امام جعفر صادق کا بیٹا ہے اسماعیل بڑا گرم لوگوں نے جو پیروکار تھے اندھی تقلید میں مبتلا انہوں نے کیا کیا اس کی موت کے بعد اس سے امام مانا اور فرقے بنا دی سلسلہ یہاں تک نہیں رکھا سلسلہ اور بیٹوں تک گیا امام شیخ مفید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسماعیل کی موت پر بہت زیادہ گریہ کیا بہت زیادہ گریہ کیا شدید گم امام پہ تاری ہوا اور آپ بغیر جوتوں اور بغیر چادر کے تابوت کے آگے چلتے رہتے ہیں اور کئی مرتبہ تابوت کو زمین پہ رکھنے کا حکم دیا اور ہر مرتبہ آپ ان کے چہرے کو کھولتے اسے دیکھتے اس عمل کا مقصد یہ تھا کہ لوگ یقین کر لیں کہ یہ وفات پا چکے ہیں رہلت کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود امام کے بعد لوگوں نے لوگوں نے جو لا علم تھے جو علم سے دور تھے جن کا تعلق علم سے نہیں تھا انہوں نے امام کا جانشین اسماعیل کو منا دی عجب جو زندہ ہی نہیں ماملے کہاں تک جاتے ہیں ذرا اندازہ لگائیں امام نے ایک کام کر کے دکھایا کہ دیکھو سمجھو کہ یہ موت اس کی واقعہ ہو چکی ہے لیکن لوگ بس میں خلاصتاً وہ فرقے بیان کر دیتا ہوں کہ تاکہ ماملہ حل ہو اول ایک فرقہ بنا یہ فرقہ امام جعفر صادق کو امام مہدی مان رہا تھا کہ گیبت میں چلے گئے ہیں امام امام رہلت نہیں فرما چکے بلکہ شہید نہیں ہوئے بلکہ کیا ہوا ہے امام کا امام کا کی گیبت ہوئی ہے ظہور کریں گے یہی امام مہدی اس فرقے کا نام ہے ناؤسیہ ناؤسیہ فرقہ دوسرا فرقہ تھا اسماعیلیہ خالصہ اسماعیل کے زندہ ہونے پہ یہ اڑے ہوئے تھے کہ زندہ ہے گیبت میں چلے گئے ہیں یعنی یہی امام مہدی ایک ہے اسماعیلیہ گیرے خالصہ جو اب تک ہے آگا خان وغیرے جو آپ سنتے ہیں کہ ان کے فرزن ان کے فرزن گیرے خالصہ ایک گروہ جو محمد ابن جعفر یعنی امام جعفر صادق کے ایک اور بیٹے جنہوں نے امامت کا اعلان کیا دی باجیہ دی باجیہ ایک اور گروہ ابداللہ ابن جعفر امام کے بیٹے اس نے بھی آکے امامت کا اعلان کیا اور فتحیہ گروہ بنا فتحیہ افر کا بنا داخلی طور پہ کیوں کیونکہ امام جعفر صادق نے جتنا کام کیا لوگوں کو اب خوف ہو چکا تھا ظالم حکومتوں پہ خوف تاری تھا کہ کیا کیا جائے کہ راستہ احل بیت علیہ السلام کا بند کیا جائے مکتب کو مکتب پہ وار کیے جائیں ان کو نقصان پہنچایا جائے کیسے امام علیہ السلام نے ہر طرف دشمن کا مقابلہ کیا ہر طرف صرف ایک طرف نہیں کہ سیاسی حوالے سے علمی اعتبار سے ہر اعتبار سے امام نے مقابلہ کیا یہ موجزانہ زندگی اور ایک اور فرقہ جو صحیح العقیدہ شیعہ تھے جو امام موسیٰ قاظم کی امامت کے معتقت تھے ان شیعوں میں حشام ابن سالم ہیں عبداللہ ابن یافور ہیں عمر ابن یزید بیعہ سابری ہیں محمد ابن نومان ہیں مومن تاک ہیں عبید ابن زرارہ ہیں جمیر ابن در راج ہیں عبان ابن تغلب ہیں حشام ابن حکم ہیں یہ لوگ صحیح العقیدہ ہیں یہ چند صحابہ امام کے جنہوں نے دنیا تک پیغام پہنچایا کہ نہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ہی امام ہیں جو آج تک ہم تک بھی پیغام پہنچا ہے ان اصحاب امام کی محنت بھی بس یہ داکھلی حالات تھے داکھلی فرقے تھے داکھلی فرقے تھے اور اس میں سے امام نے اور امام کے شاگردوں نے کام کیا صرف یہ نہ سمجھئے گا کہ امام ایک قید کھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہو رہا یہ کبھی نہ سوچئے گا جو ہمارے ہاں ایک سوچ آتی ہے کہ بس امام کو ایک زندان سے دوسرے زندان لے جایا گیا باہر تو کوئی کام ہی نہیں ہو رہا تھا ایسا بلکل نہیں تھا امام کے شاگرد موجود تھے بے لوز شاگرد جنہوں نے کام کیا ان ناموں کو جو ہم نے بتائے ہیں شاگرد ان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں ان لوگوں کے حوالے سے ذرا برابر علم نہیں ہے حشام ابن سالم توحید میں ماہر امام جعفر صادق کے شاگرد اور امام موسیٰ قاظم کے شاگرد حشام ابن حکم امامت میں ماہر امام جعفر صادق کے شاگرد اور امام موسیٰ قاظم کے شاگرد ان لوگوں کی کام نے مکتب تشیعوں کو زندہ رکھا طبیعہ امام فرماتے ہیں خدا ان پر رحمت کرے جنہوں نے ہمارے عمر کو زندہ کیا وہ مومن ہیں جن کے دلوں کا خدا نے امتحان لیا ہے اور وہ پاس کر چکے ہیں بہترین نمبر لے لیے انہوں نے بس یہ لوگ ان لوگوں کو سمجھنا ان کو ان کی تاریخ کو ان کی زندگی کو پڑھنا لازمی منصور کے مقابلے میں امام نے خرافات ڈالنی چاہییں امام نے ساتھ نہیں دیا ان خرافات یعنی ایک ایسا نہیں تھا کہ احمد علم السلام چاہے نظر بند ہوتے مشکلات میں ہوتے پھر بھی گلت چیز میں ان کا ساتھ کبھی نہیں دیتے گلت تحریف میں کسی تحریف میں ساتھ نہیں دیتے تھے احمد علم السلام یہ کمال ہے احمد علم السلام تو بھی امام رضا نے کہا میں کسی گلت فیصلے میں مامون کے کسی گلت فیصلے میں اس کے ساتھ نہیں تھا یہ موجزانہ زندگی کے ہی ہے کہ انسان ولی بن کے رہے اور گلت کسی گلت فیصلے میں شامل نہ ہو ٹھیک بس امام لیکن جو سیاست تھی حارون کی وہ سکترین سیاست تھی جہاں دو دفعہ زندان میں رکھا گیا آخری زندان جو چار سالہ تھا اور چار سالہ زندان میں ایک زندان نہیں تھا بہت سارے زندان تھے بہت سارے زندان تھے بہت سارے زندان میں امام کو رکھا گیا دیکھا گیا کہ کہیں جس زندان میں امام کو لے جائے جا رہا ہے اس زندان میں اگر جو تکلیف دینے والا ہے وہ امام کے اخلاق سے متاثر ہو رہا ہے تو اس زندان سے نکال کے کہیں اور لے جاؤ تاکہ تکلیف امام کو زیادہ پہنچے اور اسی دوران اس امام نے پوری توجہ حارون کی اپنی طرف مزول کرائی تاکہ شیعہ سکون میں سکون میں رہیں اور علی ابن یکتین کو یہ موجزانہ زندگی ہے کہ ایک شخص زندان میں بھی رہے اور اتنی بھرپور سیاست کے ساتھ اقدامات بھی اٹھائے کہ علی ابن یکتین کو کھیتی باڑی شڑوا کے کوفے سے بغداد کی طرف لایا جائے اور سیاست میں حصہ کہا جائے کہ سیاست میں حصہ لو اور اس کے بعد وزیر بن کے شیعوں کے لئے کام کرو اگر تم اے علی ابن یکتین شیعوں کے لئے کام کرو گے تو ہمارے ساتھی ہو ایک کمال ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا بس امام امام جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ زندان میں رہ کے صرف ایک عبادت انجام دے رہے ہیں صرف راز و نیاز کر رہے ہیں خدا و اندعالم سے مناجات کر رہے ہیں نہیں امام نے ایک نہیں ہم بتائیں گے انشاءاللہ امام نے ایک نیا تعرف کرایا کہ عرفان سیاست کے ساتھ ہم آنگے سیاست اور عرفان جدا نہیں خدا سے رابطہ بھی سیاستی خدا سے رابطہ ہوگا تو لوگوں سے رابطہ قوی ہو معاشرے سے رابطہ قوی ہو یہ نکتہ امام نے سمجھایا امام نے یہ سمجھایا کہ انسان سیاست میں رہ کے خدا کے قریب ہو سکتا ہے سیاسی موقف اپنا کے خدا سے دور نہیں ہو سکتا بس امام نے بہت ہی کمال کا ایک موجزانہ طور پہ امام نے اپنا کام کیا اور علی بن اکتین کو اس کام پہ لگایا جس کام کے لئے امام چاہتے تھے کہ میرا موقف یہ ہے کہ میں پوری توجہ حارون سے ہٹا دوں آپ دیکھیں کہ آئیم علیہ السلام کا ہر ایک کا موقف الگ الگ کیوں ہے کیونکہ زمین اور زمان کے حالات مختلف ہونے کی وجہ سے امام نے ان زمین اور زمان کے حالات کے مطابق موقف اپنایا جیسے زمین اور زمان ہوں گے اس مطابق حالات میں موقف اپنایا جائے اور اس موقف کے ذریعے مکتب کو زندہ کیا جائے یہ کمال ہے امام علیہ السلام کا آپ دیکھیں الگ الگ امام علی ہیں تو پچیس سال صبر کر رہے ہیں اور جو ہی خلافت مل رہی ہے مالک کو آواز دے رہے ہیں مالک اشتر کو ایک مالک میرے ساتھی بن دین اسیر ہو چکا ہے اسے آزاد کرانا ہے قرآن اسیر ہو چکا ہے اسے آزاد کرانا ہے اہل بیت اسیر تھے اسے آزاد کرانا ہے اور اس کے بعد امام حسن سلو کر رہے ہیں امام حسین میدان میں آ رہے ہیں امام سجاد دعاوں کے ذریعے اپنے پیغامات شیعوں تب پہنچا رہے ہیں پس یہ سعیفہ سجادیہ دعاوں کی کتاب نہیں ہے حقیقت میں یہ آپ اگر سعیفہ سجادیہ کو ملا کے نحج البلاغہ کے ساتھ ملائیں گے تو دعائیں وہ اس ظالم دور کے اعتبار سے دعا نام دیا گیا وگر نہ خطبہ ہے امام سجاد کی دعائیں نہیں ہیں خطبیں وہ ظالم تاریخ دور تھا اس تاریخ دور میں دشمن کی نظر ہٹانے کے لئے امام نے دعا کا نام دیا وگر نہ نہج البلاغہ کو پڑھیں اور سعیفہ سجادیہ کو پڑھیں آپ کو نظر آئے گا کہ واقعہ نہج البلاغہ میں جو خطبات میں چیزیں موجود ہیں وہی سعیفہ سجادیہ میں چیزیں موجود ہیں توحید ہے رسالت ہے ملائکہ کے بارے میں ظالم حاکم کے حوالے سے ہے صحیح امام کی دور میں زندگی گزارنے کے بارے میں امام دعا کر رہے ہیں بس امام علیہ السلام نے زمین اور زمان کو دیکھا اور موقف اپنایا یہ ایک حلیم کا کام یہ ایک حلیم کا کام ہے بس اس حلیم کے کام میں انسان اگرچہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو اپنا کام کر کے جاتا ہے زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدی بن کے بھی انسان اپنا کام کر لیتا ہے آتے ہیں کچھ امام کے معارف کی طرف کہ امام کے معارف امام موسیٰ قاظم علیہ السلام بغداد کے زندان میں فرماتے ہیں یہ بہت پیارے جملے اے خدا جانتا ہوں میرے پاس زادے راہ تیرے عشق کے علاوہ کچھ نہیں یہ عرفان اور سیاست ایک دوسرے سے جدا نہیں اے خدا تیرے عشق کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں بس اہل بیتِ عصمت نے ہمیں فکر کرنے کے آئین سکھائیں اگر ہم انہیں سمجھیں فکر کریں تو ہر زمین اور زمان پہ زندگی بھی گزار سکتے ہیں اور اہمہ کے مطابق اپنا کام بھی کر سکتے ہیں بس انہوں نے کہا کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی کسی ویران سرزمین میں ویران گھر میں پہنچو کیا کہو اے نساکنوک تمہارے رہنے والے کہاں ہیں تمہارے رہنے والے کہاں ہیں اے نبانوک تمہاری تعمیر کرنے والے کہاں ہیں تمہاری تعمیر کرنے والے کہاں ہیں بس اس کے رہنے والے اس کی تعمیر کرنے والے آج نہیں ہیں دنیا عبدی نہیں ہے عبدی کچھ اور ہے عبدی عالم آخرت ہے عبدی عالم اسی طرح حارون ظالم کے مقابلے میں جب بھی امام آتے یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں امام موسیٰ قاظم ذرا اندادہ لگائیں کیا کہتے گویا سب کو پیغام ہیں لیکن مخاطب حارون ہے ما من شی انتراہ ہو اے حارون کوئی بھی چیز تو دیکھا کر اس میں نصیحت حاصل کیا کر موہزہ حاصل کیا کر عبرت لیا کر جو چیز تو دیکھے اس میں موہزہ ہے عبرت ہے تو مادے تک اگر محدود رہا تو نے عبرت نہیں لی تو مادے تک محدود رہ کے پل کے دوسرے طرف پہنچائی نہیں پل کے دوسرے طرف جا اس کے باطن کو دیکھ اس کے ملکوت کو دیکھ اس کے ذریعے تم ملکوت تک پہنچ عالم آخرت تک پہنچ کتنی پیاری فکر ہے ہماری زندگی خدا کی یاد کے بغیر گزر سکتی ہے اگر یہ فکر ہو ہماری اگر یہ فکر ہو ہماری جو چیز تمہارے سامنے آئے اس سے عبرت لیا کر ایسا انسان کبھی گافل ہوگا یا بیدار ہی رہے گا بیدار رہے گا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں خدا فارق بندے کو دوست نہیں رکھتا نفرت کرتا ہے خدا بغز رکھتا ہے خدا جو فارق بیٹھا ہوا جو کوشش نہ کرے جو کام نہ کرے جو اپنی معیشت کو تلاش نہ کرے خدا اس سے دوست نہیں رکھتا خدا اس سے دوست نہیں رکھتا یہ اسلام نے تاقید کی ہے کہ کسی زمانے میں تمہاری تلاش تمہاری کوشش اقتصادی ہو علمی ہو مہیشتی ہو اجتماعی ہو اس سے تم بیٹھ نہ جانا سوست نہ ہو جانا کام کر دنیا تھکنے کی جگہ ہے تھکا ہو اپنے آپ کو اس بیکاری کی وجہ سے انسان گزب الہی کا شکار ہوتا ہے صرف عرفانی دعائیں نہیں سکھائیں انہوں نے انہوں نے دنیا میں رہنے کے اصول دیئیں دنیا میں رہنے کے اصول دیئیں کہ دنیا میں رہو تو کیسے رہو یا قول قسل بچو سستی سے سستی انسان کو خدا سے دور کرتی کتنا پیارا جملہ اگر ہمارا بچہ انہی اماموں کی تعلیم لے درس لے شروعاتی طور پہ سب کچھ دیا انہوں نے ہماری نظر مشکل یہ ہے کہ ہماری نظر گیروں پہ زیادہ جاتی گیروں پہ زیادہ جاتی وگر نہ تب ہی امام نے امام باکر علیہ السلام نے کہا کہ مشرق چلے جاؤ مغرب چلے جاؤ تمہیں صحیح علم کہیں سے نہیں ملے گا سوائے ہم اہل بیت علیہ السلام سوائے ہم اہل بیت علیہ السلام کے ٹھیک پھر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا ایک اور وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَفْزَلَ ذَادَ الرَّاہِ لِلَيْكَ اَزْمِ اِرَادَةٍ زندان میں امام کی یہ دعا دعا کا جملہ خدا بند عالم میں جانتا ہوں تجھ تک پہنچنے کے لیے زادہ راہ میرے پاس کچھ نہیں سوائے تیری توفیق خدا بند عالم تو توفیق نہ دے میرے پاس زادہ راہ نہیں ان جملوں کو ہم سمجھیں خدا سے رابطہ کتنا قوی وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَفْزَلَ ذَادَ الرَّاہِ لِلَيْكَ خدا بند عالم سب سے افزل ذَادِ راہ میرے پاس تیری طرف سے توفیق جو مجھے ملتی ہے قلب میں میرے دل میں میرے تیری محبت ہے مضبوط ارادہ ہے اور تو توفیق دے مجھے خدا بند عالم تو توفیق دے اور بغداد کے زندان میں سرِ اطحر پر اپنے سرِ مبارک پر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام قرآنِ کریم کو رکھتے اور یہ دعا کرتے اے خدا پوری ہستی سے تجھے چاہتا ہوں پورے وجود سے تجھے چاہتا ہوں میرے وجود کا کوئی ایک حصہ نہیں جو تجھے چاہتا نہ ہو خدا بند عالم پورے پوری ہستی سے پورے وجود سے تجھے چاہتا ہوں خدا تیری بارگاہ ہمیں مناجات کرنے آیا ہوں نہ کہ مناداد مناداد دور سے بکارا جاتا ہے مناجات کہتے ہیں سرگوشی کو سرگوشی کب کی جاتی ہے جب کوئی قریب آئے جب کوئی بہت قریب ہی ہو اس کے کان میں آپ کرتے ہیں سرگوشی خدا مناجات کرنے آیا ہوں مناجات کرنے آیا ہوں تجھی سے طلب کر رہا ہوں خدا بند عالم تیرے سوا میرا کون ہے خدا بند عالم عرفان اور سیاست کو امام گہرا تعلق دے رہے ہیں حفظ صحابی ہیں امام نے سوال کیا زندہ رہنا چاہتے ہو کہا ہاں ہمیشہ کیوں کھا کے اس لیے تاکہ کل ہو اللہ کو سمجھوں سورہ اخلاس کو سمجھوں کہا یاد رکھ لے تُو اور جو تیرے جیسے شیعہ ہوں گے اگر یہ نیت رکھتے ہیں خدا بند عالم ان کے علم کے سلسلے کو عالم برزق میں بھی منکتے نہیں کرے گا عالم برزق میں ان کے لیے معلم مقرر کرے گا وہ آئے گا کہے گا پڑ قرآن کی ایک آیت پڑ ورک اور ترقی کرتا جا ترقی کرتا جا بس امام موسیٰ قاظم علیہ السلام پیدا ہوئے ایک سو اٹھائیس ہجری میں امامت تک پہنچے منصب امامت ایک سو اٹھائیس ہجری اور شہید ہوئے امام ایک سو اٹھائیس ہجری پچیس رجب پینتیس سال کی امامت کا دور ہے امام اور سکتی والا دور بہت سکت دور ہے زندانی دور ہے چودہ سال پینتیس سال میں سے لگا لیں زندان کہ بغداد کے ایک زندان میں سندی بن شاہق سندی بن شاہق جو ایک یہودی تھا جلاد بے رحم تھا مشہور تھا بے رحم جلاد بنو عباس کا بے رحم جلاد اس کے ایک زندان میں امام کو ڈالا گیا یہ سخت زندان تھا جس امام کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے زنجیروں میں جکڑے ہوئے امام تھے زنجیروں میں جکڑے ہوئے امام خدا کی عبادت بھی کر رہے ہیں خدا سے راز و نیاز بھی کر رہے ہیں عشق خدا وند عالم زیادہ کر رہے ہیں کمال یہ دعائیں زندان کی ہیں قرآن کو سر پہ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ خدا پوری ہستی سے تجھے چاہتا ہوں پوری ہستی سے تجھے چاہتا ہوں بس یہ حکم ہوا کہ ہم نے زندان میں رکھ کے بھی کامیابی حاصل نہیں کی وہ زندان میں رہ کے بھی اپنا کام کر گئے اسے سے ختم کیا جائے اس کی زندگی کو تمام کیا جائے زہر خجور میں ڈالا گیا اور سندیب نے شاہک نہیں دیا اس یہودی نہیں دیا یہودی کو چنا گیا کہ یہودی زیادہ ظلم کرے گا جلات تھا بیرہم تھا دس خجوریں کھلائی گئیں امام کو زیادہ دے رہا تھا امام نے کہا یہ جملے کہے کافی ہے جو تُو کرنا چاہتا تھا دس خجوروں سے ہو جائے گا دس خجوروں سے ہو جائے گا جو تُو کرنا چاہتا تھا لیکن تکلیف بہت زیادہ تھی امام کو اس زندان کاش ہمیں موقع میں لے کہ ہم امام کا زیارت نامہ پڑھیں یہ خدا ہمیں توفیق دے کہ زیارت نامہ امام کا پڑھیں اس زیارت نامے میں کیا دردناک جملے ہیں وہ ذرا پڑھیں زیارت نامہ معصومی لکھتا ہے اللہم صلی علی المعذب فی قر السجون خدا درود بھیج اس پر جسے تکلیفیں دی گئیں تنگ زندان میں فی قر السجون تنگ زندان تھا تنگ زندان میں تکلیفیں دی گئیں خدا بند عالم درود بھیج اس پر جس پہ زندان میں بے شمار مظالم ڈھائے گئے بے شمار جن کے جنازے پہ جن کا جنازہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا خدا اس پہ درود بھیج خدا اس پہ درود بھیج جس کے جنازے میں جس کے جنازے میں جس کے جسم جسم اتھر پہ زنجیروں کے نشان نشانات آیا تھے آشکار خدا اس پہ درود بھیج یہ زیارت کے جملے ہیں کہ امام نے اس مصیبت کو قبول کیا ہمشیوں کے لئے کہ ہمشیوں کو مکتب صحیح ملے ہماری جان بچے کتنے کریم ہیں امام آپ اتنا سوچتے ہیں ہمارے لئے لیکن ہم آپ کے لئے اتنا نہیں سوچتے ہمیں اپنی فکر زیادہ ہے آپ کی فکر بڑی کم یہ دعا ہے خداوند عالم سے دعا ہے اس سندی ابن شاہی کے زندان کی یا مخلص شجر من بین رمل و ماہن و تین اے وہ ذات جو درک کو نجات دیتی ہے وہ درک جو نجات پا کے مٹی سے ریس سے پانی سے کیچڑ سے باہر نکل کے آشکار ہو جاتا خود صورت ہو جاتا یا مخلص نار من بین الحدید والحجر اے وہ ذات جو آگ کو نجات دیتی ہے وہ آگ جو لوہے اور پتھر سے نکل کے آشکار ہو جاتی ہے آشکار ہو جاتی ہے یا مخلص الولد اے وہ ذات جو بچے کو نجات دیتی ہے کہ وہ پردے اور رحم مادر کے درمیان سے نکل کے ایک بڑی دنیا میں زندگی گزارے تنگی سے نکل کے ایک عصت والی جگہ پہ آکے زندگی گزارے خلص نی خدا مجھے بھی نجات دے دے اس زندان سے خدا بند عالم میں اس زندان سے نجات چاہتا ہوں کسی کہ رہائی پائیں یا شہید ہو جائیں نہیں یہ ہستیاں خدا کی مشیعت کے مطابق ہی ہر کام انجام دیتی ہیں معین نہیں کیا ما امام نے کہا خلص نی خدا جو تُو چاہے جس طرح بھی تُو نجات دے مجھے مجھے یہاں سے نجات چاہیے خلص نی من ید حارون الرشید خدا بند عالم اس تنگ زندان سے مجھے نجات دے دے تاکہ میں مکمل تیرا ہو جاؤں وہی جملے جو امام حسین علیہ السلام نے کہے کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جملے یہ کہے تھے رزن بکزائک تسلیمن لعمرک لا معبود سواق یا گیا سلمستگیسین وہ رفع کہتے ہیں کہ یا گیا سلمستگیسین یہ نہیں کیا اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے کیا فریاد تھی امام حسین کی کیا گم تھا امام حسین کا امام یہ چاہتے تھے خدا جو تُو نے پسند کیا میرے لئے کہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں میں اپنے بچوں سے دور ہو جاؤں آیا ہوں اپنا وعدہ پورا کر فریادی بن کے آیا ہوں ٹکڑے ٹکڑے ہونا چاہتا ہوں میرا حال اسماعیل والا نہ کرنا خدا بندی عالم میرا حال ابراہیم والا نہ کرنا کہ ابراہیم قربانی دینے آیا لیکن قربانی بدل گئی خدا بندی عالم یہاں بھی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ آزاد ہو جاؤں بس کہاں سے آزاد ہو جاؤں اس جگہ سے آزاد ہو جاؤں جو تیری طرف راگب ہونے کے لئے تنگی پیدا کر رہی ہے میرے میں تیرا ہو جانا چاہتا ہوں خدا بندی عالم اس خدا بندی عالم سے دعا ہے کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی صیرت پر عمل کرنے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ ہم کل کا دن ان کی صیرت کو پڑھ کے گزاریں اور ان کے شیعہ ہو جائیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِيُونَ اَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ التَّاعِرِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم بفاطمہ توابی